موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہم سری یوٹیوب چینل کے پرورام صورتحل میں آپ کو خوشحام دے تین باتوں کے اوپر ہم کوشش کریں گے بات کرنے کی ایک جو بلوچستان میں ایک اندوہناک واقعہ پر مذہمت واقعہ جس میں ساتھ بے گناہ مزدوروں کو شہید کیا گیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے پھر جو عرصاک کی چینجن کر رہے تھے اس کے لیے کہ وہاں سے پھر دریائے سندھ سے چھے کینال نکالیں ان کے اوپر سندھ حکمت نے اپنا اعتراض پرزور اعتراض جمع کرا دیا ہے تیسری بات ہم کریں گے کہ مولی صاحب کس طرف جا رہے ہیں مدنہ فضل رحمہ کی امات کریں گے شروعات کرتے ہیں ایک افسوسناک واقعہ ہیں اندوناک واقعہ اس طرح سے واقعات یہ وہاں پہ ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے وہ کہتے ہیں بلوچستان کی بات کروں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بغیر کسی ثابتی کے یا ان کے اوپر کوئی گناہ ثابت ہونے کے ان کو مار دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے وہ سالوں کے سال گم رہتے ہیں تو پھر جو سویل سوسائٹی ہوتی ہے جو بھی بچوں والے والدین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناجائزی ہے ہر جگہ سے پنجاب تک سے جو اٹھاتے ہیں ان کے خلاف بیان آتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو بیان نہیں کر سکتے ہیں بتالوائی کر سکتے ہیں لیکن جب وہ لوگ خاموش رہتے ہیں اس میں تو میں ڈاکٹر مالک کو بھی کہوں گا میں مینگل صاحب کو بھی اختر جان مینگل صاحب کو بھی کہوں گا اور میں مارن بلوچ کو بھی کہوں گا آپ لوگ کیوں خاموش ہیں ان بیچاروں کا قصور کیا تھا ایک مزدور غریب آپ کے علاقے میں آکے مزدوری کرتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے کیونکہ وہ پنجابی ہے آپ اس کو مار دوگے نفرتوں کی آگ میں کتنے لوگوں کو جلاوگے کوئی بھی آپ کے اس اقدام کی کوئی بھی زی شور بھونڈ کی بات نہیں کرتا بھونڈ پھر ہر جگہ پہ وہ کوئی تعاویل نکال لیتے ہیں یہ تو ہوا تھا لیکن لیکن کیا بھائی وہ مزدور ہیں ان کا کیا قصور ہے اپنے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لئے اتنی دور آئے ہیں شجابات سے پنجگور پہنچے ہیں کتنی ان کو ملتی ہوگی روزانہ کے حساب سے آٹھ سو ہزار روپے اب ان بیچاروں کو کسی نے کہا اچھا ایک والد اس کا بیٹا تھا ایک جوان تھا اس کا چھوٹا سا بچہ ہے مجھے بات کرتے ہوئے یقین کریں اتنی تکلیف ہوتی ہے میں مذہمت کرتا ہوں ان لوگوں کی جو اس کو صرف لیکن تک لے کے جاتے ہیں ان کی بھی میں مذہمت کرتا ہوں جو خاموش ہیں وہ میں ان کی بھی مذہمت کرتا ہوں ہم نے کمزور کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کمزور چاہے کوئی بھی ہو ہم نے بے گناہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے بے گناہ چاہے کوئی بھی ہو اس کو کسی بھی وجہ سے یہ یہ آپ جو جو بھی کر رہے ہو آپ اپنی جو آوازیں اس کو دشت گردی کی آواز میں تبدیل کر رہے ہو اور وہ جو اللہ نظر جس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا بیولو کا مقار فرمائے اس کو ٹی ٹی پی ٹرینڈ کر رہی ہے اور ٹی ٹی پی کے وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو بھی قارندے ہیں ٹی ٹی پی کے قارندے ہیں ان کے جو سینے میں وہ دل نہیں ہیں وہاں پہ کوئی پتھر رکھے ہوتے ہیں کسی بھی بے گناہ کو مار دو کبھی بس سے اتار کے مار دو کبھی اس کو مزدور کے گھر میں گس کے مار دو تو اس کو ہر ذی شعور کو مزمت کرنی چاہیے خاص طور پر میں نے جو تین نام لیے بلوچستان کے ان کے اوپر واضح جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو ماورہ عدالت قتل ہوتے ہیں جن بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے جو بلوچ بچے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے تو ہم ان کی واضح الفاظ میں پرز اور مزمت کرتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں اس واقعے کی مزمت کرتا ہوں اور چاہوں گا کہ یہ کم از کم تین لوگ یہ کم از کم تین لوگ اس واقعے کی مزمت کریں اور خود کو اس طرح کے واقعات سے الگ کر لیں ہاں جو آئین اور قانون حق دیتا ہے ہر ایک صوبے کو اس کی بات کریں پھر پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہوگا ان جو بچے جن کی ان کی گھر تو دیکھیں مزدوروں کی گھر تو دیکھیں کچھے پکے مکان ہیں ان کی لاشیں پہنچیں پہنچیں افسوسناک باقی ہے بہت ہی افسوسناک باقی ہے مزمت شدید مزمت یہ تو شدت پسند ہیں انتہا پسند ہیں دہشت گرد ہیں تو جیسے دہشت گردوں کے ساتھ نپٹا جانا چاہیے ویسے ہی ان لوگوں کے ساتھ نپٹا جانا چاہیے جو بے گناہ اور بے قصور لوگوں کو کمزور لوگوں کو مارتے ہیں سندھ کے جو لوگ نکلے جب پانی کے بات ہوئی کہ بھائی چھیک کے نال نکلیں گے دریائے سندھ سے اور کہا گیا کہ ایوان صدر میں اس بات کی منظوری ہوئی ہے ایس آئی ایف سی شروع میں جب انہیں یہ جو زمینیں لینی شروع کرتی تھی تو بتایا گیا تھا کہ اب یہ جو دنیا لیول پہ جو ٹیکنیکل فارمنگ ہوتی ہے جس میں زمین کے پانی کو نکالیں گے اس کو پھر کاشت کرنے کے قابل بنائیں گے اور ڈریپ سسٹم آئے گا اس طرح کے بہت ہی سوفیسٹیکٹیڈ اقدامات اٹھائے جائیں گے لیکن پھر پتا چلا کہ پانی ان کو چاہیے وہ بھی دریائے سندھ کا تو ایوان صدر میں وہاں سے ایک طرح سے ان کو گوترو دیا گیا تھا منظورتیں وہ دے نہیں سکتے اس کے اوپر سندھ کے لوگ سرہ پائے احتجاج بن گئے عرصہ کو واپس کر دیا جو اس میں امینڈمنٹ کرنی تھی تو انہوں نے رک گئے واپس نہیں کیا رک گئے اب کل سے یہ خبر گردش میں اور مین اسٹری میڈیا پہ سندھ حکومت نے پرزور احتجاج کیا ہے کہ کوئی بھی کینال خاص طور پر تھل کینال اور چولستان کینال دریائے سندھ سے نکلنے ہم نہیں دیں گے اس کے لیے ہم سندھ حکومت کی پھر وہی تعریف کرتے ہیں کہ ان کو اپنے لوگوں کے جو آئینی اور قانونی حق کا تحفظ کرنا ہے جس میں پانی بھی شامل ہے تو وہ تحفظ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ کام اس کو کرنا چاہیے کینال کسی بھی صورت میں نہیں بننے چاہیے اور کیونکہ پیپنز پارٹی اس وقت سندھ حکومت میں اوورویلمنگ آتھارٹی کے ساتھ موجود ہے تو ان کے اوپر زیادہ ذمہ واری آتی ہے کہ وہ اس طرح کے کسی بھی کسی بھی منصوبے کو رد کریں جس سے سندھ کے جو ان کے حقوق ہیں ان کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو چاہے کسی بھی نام سے ہو یہ پانی دریائے سندھ کا پانی جو سندھ کی کوٹائے ہو اس میں ایک کیوسک کا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے آپ تو چھے کنال نکالنا چاہ رہے ہیں جو کہ تقریباً کوئی اسی نوے ہزار کیوسکس پانی لیں گے اور ان کو بھی نام دیا ہوا ہے اسٹیٹیجیکل کنال کا جو پھر کی یعنی کہ ہر موسم میں وہ بہتے رہیں گے تو سندھ حکومت نے اچھا اٹھدان کیا ہے اور اپنے لوگوں کی جو احساسات ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئے ہیں ان کو جب کینسل کرائے گی تو کسی ہمارے ایک جو سیاسی رہنمائے ایک پارٹی کے انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ کینسل کروا کے آو گے کینالز کا منصوبہ تو ہم آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ پھولوں کے ہار کب پہنتے ہیں سندھ حکومت ور یہ کب یہ منصوبہ کینسل ہو جاتا ہے آخر میں ہم جو تیسری بات آپ سے کہا تھا کہ موزانہ صاحب کبھی اس پار کبھی اس پار دونوں کشتیوں میں ہیں سوار تو کیا وہ دونوں کشتیوں میں سوار ہو کے منزل مقصود تک پہنچ پائیں گے یا پھر وہ ہشر ہوگا جو دو کشتیوں کے سوار کا ہوتا ہے موزانہ صاحب نے کچھ حدثہ پہلے کہا تھا کہ بھائی جیسی تیسری حکومت ہے یہ چھوڑ دیں کہ 45-47 لیکن اب اس حکومت کے ساتھ چلنا ہے اس جو بیان دیا گیا تھا فلور آف اسیمبلی پہ دیا گیا تھا اور سب نے اس کی تعریف کی تھی اور یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے موزانہ صاحب کچھ تھوڑی تھی ریزرویشن کے بعد جو امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گورنمنٹ اور اس کی اتحادی جماعتوں کی طرف سے تو اس کے ساتھ ہو جائیں گے لیکن کل کی پریس کانفرنس کے بعد بلکل یہ واضح ہو گیا کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ نہیں آئیں گے اب مولانا صاحب کی اپنی مرضی ہے کبھی وہ اس پار ہوتے ہیں کبھی وہ اس پار ہوتے ہیں کس پار ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن فیل وقت تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ امینڈمنٹ اگر آئے گی تو مولانا صاحب اس کو ووٹ نہیں کریں گے اب مولانا صاحب ووٹ نہیں کریں گے تو یہاں پہ تو کومی اسیملی میں تو یہ انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ یہ ہم پاس کروا لیں گے امینڈمنٹ لیکن سینیٹ کا مسئلہ ہے پانچ وڈ چاہیے ہوں گے سینیٹ میں اب وہ پھر کیسے لیتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ سکسٹی تری اے پہ آج کیا فیصلہ آتا ہے آج جو ڈی جی آئی ایس آئے ایک بہت بڑا اہدا ہے اور جو پاکستان کی پولیٹکس میں اس کا عمل دخل بہت زیادہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اب وہ دیکھیں گے کہ آج تیس سکتوں پر وہاں پہ ہینڈنگ اور چینجنگ اور ہو رہی ہے تو جو نئے جنرل صاحب آ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے والے جنرل صاحب سے زیادہ آرمی چیف کے ساتھ ہیں اور وہ اس طرح کے کام جس طرح کے کام حکومت چاہتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہ کرنے کے ماہر ہیں تو اب اس کا جو ٹیسٹ کیس پہلا ہے وہ یہ دس دن ہے اکتوبر کے کل پہلی تاریخ ہے وہ دس تاریخ تک اگر یہ امینڈمنٹ آتی ہے اور پاس ہو جاتی ہے اب وہ ظاہرے مہدان صاحب چکھتے رہیں گے اور پی ٹی آئی تو ویسے ہی ہو ان کے مخالفے لیکن یہ پاس ہو جاتی ہے یا نہیں پاس ہو جاتی ہے اگر نہیں پاس ہو گئیں تو یقین کر لیں پھر یہ اطاعتی حکومت پر ہمیں آگے چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی یہاں تک کہ اس کی جو انڈیکیٹر ہیں وہ بہت اچھے جا رہے ہیں ہر طرح دیکھیں آپ کی جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے جو سٹاک ایکسچینج ہیں وہ نئے نئے ریکارڈ بنا رہی ہیں جو آپ کے اپنی جگہ پہ لیکن اگر آپ نے امینڈمنٹ یہ پاس نہیں کی تو آپ یقین پولیٹیکلی کمزور ہو جائیں گے اور پھر اگر مولانا صاحب واقعی آپ کے خلاف ہو گئے تو اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اس بات کا تو سب کو پتائے اب پھر کہتے ہیں کہ چھارچ تو بولا اب چلنی بھی بولنے لگیے تو کل پھر میں دیکھ رہا تھا کہ ایم کیوئن والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بہت ریزرویشنز ہیں نون لیگ کی حکومت کو ہم جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے یہ بطال بات پورے کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے بات کر لیں تو بھائی پیپلز پارٹی سے بات کرنا کوئی بری بات ہے کیا پیپلز پارٹی سندھ کی نہیں پورے پاکستان کی نمائندہ پارٹی ہے ہر جگہ پہ اس کے اس کے وہاں پہ ابھی دیکھ لیں ایم ایس یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ مولانا صاحب تو اپنی سیٹ ہار گئے لیکن پیپلز پارٹی نے کے پیسے ایم این اے کی سیٹ جیتی ہوئی ہے تو پیپلز پارٹی سے بات کرنا ایک جمہوری پارٹی سے بات کرنا اور وہ بھی سندھ کے حوالے سے کیونکہ بہرحال سندھ کے اندر آپ سٹیک ہولڈر ہو ایم اکو ایم لیکن اگر آپ بلیک ملنگ کی سیاست کریں گے تو شاید پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں آئے گی سندھ کے عوام کی بات کریں چاہے وہ شہری عوام ہو چاہے وہ بہراری کے عوام ہو پھر آپ ان کو یہ نہ کر جائیں کہ یہ آتے ہیں بہراری کے لوگ اور ہمارے حکومت افرانی کرتے ہیں جس کو لوگ وارڈ دیں گے ان کی حکوم دانی چلے گی یہ بات مان لیں ورنہ پھر پیٹی آئے والے جو کراچی کے ہی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایم کی ایم کیوں سیٹیں کس طرح سے ملی پھر ہم ان کی بات کو سچ مان لیں تو جو جس کا منڈیٹ ہے اس کا احترام کرنا چاہیے اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گی بلیک ملنگ میں نہیں آئے گی تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی ہمیں کوئی تھوڑے ایک ہفتے تک انظار کرنا پڑے گا اور بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی صورتحال پروگرام کیسا لگا فیڈبیک ضرور دیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ